دوستو اگر ویپنز کی بات کی جائے تو یونو کے ہتھیار ایک ایسی چیزیں جس کی موجود کی میں ایک کدر جیسا بندہ بھی خود کو شیئر سمجھ بیٹھتا ہے تو اس لیے آج کی ویڈیو میں ایم سی یو ڈی سی ورسس ایم یو کے ہیروز جو کہ خطرناک ہتھیار استعمال کرتے ہیں ہم انہی ہتھیاروں کو ایکسپلین کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی پاور فول دکھائے گئے ہیں اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سو بینہ کسی دیری کے لیٹس گو آکوامین دوستو آکوامین کے پاس جو اتھیار ہے وہ بہت ہی پاور فول دکھائے گیا ہے جس کی پاور سے آکوامین سمندر میں راج کرتا ہے اور سمندر میں موجود کافی خطرناک چیزیں اس اتھیار کی وجہ سے آکوامین کے حکم کی پیدوی کرتے ہیں سو آکوامین کا یہ اتھیار بہت ہی پاور فول ہے اس اتھیار کی وجہ سے آکوامین سے بڑے بڑے ویلنز بھی ڈرتے ہیں کیپٹن امریکہ دوستو کیپٹن کے پاس یہ اتھیار شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ بہت ہی سٹرونگ فول ہے بضاید یہ چھوٹا سے سلور کا بنے نظر آتا ہے لیکن کیپٹن امریکہ جس چیز کی طرف اسے تھرو کرتے ہیں یہ ٹارگٹ کو ہیٹ کرتا ہوا سیدھا کیپٹن کے پاس واپس آتا ہے اس اتھیار پر نہ ہی گولی اثر کرتی ہے اور نہ ہی دوسری ایروز کی طاقتیں کیپٹن امریکہ اس اتھیار کی وجہ سے جھانے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی ٹینجرس ویپن ہے ڈاکٹر سٹرینج لوکٹ ڈاکٹر سٹرینج کا یہ اتھیار ایک لاکٹ ہے جو کہ کافی پاورفل دکھایا گیا ہے ڈاکٹر سٹرینج اس لاکٹ کی وجہ سے بہت سی ہمیزنگ ٹائپ حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں اس اتھیار کی وجہ سے ڈاکٹر سٹرینج ٹائم کو بھی آگی پیچھے کر سکتے ہیں آپ نے انفینٹی وار میں دیکھا ہوگا کہ کیسے ڈاکٹر سٹرینج نے اپنی اس لاکٹ کی وجہ سے کیا کچھ کیا جس کینڈ میں انہوں نے خطناک ویلن تھونس کو بھی شکست دے دی وانڈر وومن دوستو وانڈر وومن کا یہ بریسلیٹ جو کہ بہت خوبصورت نظر آنے کے ساتھ ساتھ کافی پاورفل بھی ہے جس سے وانڈر وومن کسی بھی آفت کا سامنا کر سکتی ہے یہ بریسلیٹ لائٹنگ کو ابزورف کر کے اسے اپنے حساب سے مینو کلٹ کر سکتا ہے اور اس ہتھیار کی وجہ سے وانڈر وومن نے سوپر مین کو بھی ایک دفعہ پھینک دیا تھا تھور ہیمر ایم سی یو کا سب سے خاطرناک ویپن جو کہ گوڈ آف تھنڈر کے پاس ہوتا ہے جسے اس کے باپ اوڈن نے دیا تھا تھور اس ہیمر کی وجہ سے بادلوں سے لائٹ اوبزورف کرتا ہے اور پھر تباہی مچا دیتا ہے اور سب سے خاص بات یہ کہ اس ہتھوڑے کو تھور کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا جو کہ میرا بھی فیوریٹ ویپن ہے تھور اس ہتھیار کی وجہ سے بہت ہی سٹرونگ ہو جاتا ہے اس ہتھیار کی وجہ سے تھور لائٹ کو اوبزورف کر کے بہت ہی بڑا دماغہ کر سکتا ہے جو کہ دشمنوں کو ہلنے تک کا موقع نہیں دیتا دوستو جب ہلنے تھور کا تھوڑا توڑ دیا تو تھور نے سٹرونگ بریکر کو اپنے لیے ٹوٹی ہوئی ستارے سے بنا دیا جو کہ ایس گارڈ کا اب تک کا خطرناک اتیار سمجھے جاتا ہے اس ویپن کی وجہ سے تھور کسی بھی لوکیشن پر اوڑ کر جا سکتا ہے اور اوپر سے سٹرونگ بریکر سے زبردست قسم کا اٹیک بھی کر سکتا ہے انفینیٹی وار میں تھور نے اسی سٹرونگ بریکر کی وجہ سے تھونس کی سکسٹی انفینیٹی سٹرونگ کی انڈرجی کو ابزرف کرتے ہوئے تھونس کی سینے پر وار گیا تھا جو کہ بہت ہی پاورفول ہے آئرن مین آرمر دوستو آئرن مین کا یہ آرمر چلتا پھرتا ویپن ہے جو کہ بہت ہی پاورفول ہے جو کہ انرجی شیلڈ انرجی بلاس اور مایکرو میں جائل اپنے اندر رکھتا ہے آئرن مین نے سکس ٹونس کی پاور کو اس ہتھیار کی وجہ سے کلٹ کر کے تھونس سمیت اس کی ساری آرمی کو بھی ختم کر دیا تھا اس ہتھیار کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مجھے کمر سیکشن میں بھی ضرور بتائی گا تو ان میں سے کونسا ویپن ضرور بتائی گا اگر ویڈیو اچھے لگا تو اسے لائک کر کے دوستو کے ساتھ روش شیئر کیجئے گا اگر چینل پر نئے تھے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار کی گا شکریہ لگا آپ کے ساتھ روش شکریہ شکریہ